موسیقی ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگوں جھاں کے میں ساتھ ہمزا اور عالمگیر آپ کی منا چینل میں ہے ہمیں ایک اور سبتر سنگھ کا ٹریلر لے کریں یہ سردار ادھم اوپیچل ٹریلر ہے اور یہ جی شو جی سنگھ کر رہا ہے ویکی کوچال ہے سولہ اکتوبر کی موی آ رہی ہے ڈیاں گاڈ اوپننی دی دن رہ چلا یہ سبتر موڈیا ہے سی بہترس موڈیا ہے موڈیا ہے کہ اسری کی موڈیا ہے اسی طیب کا اور موڈیا ہے اندان میکنوڈیا ہے تو اندان میکنوڈیا رہی شکریہ اندان میکنوڈیاں اندان میکنوڈیاں اچھا ملک ہے گانڈی اس لیفت تیلی فرامرچ سا عرسٹ گانڈی اور اگر اب کچھ نہیں کیا تو اگلے سو سال تک نگریج ہو کے نیچے رہنگا اندر میں جب انتر کرو گے تو یہ دکھانا جا گراہ کچھا ایسی دیتھ ایسی دیتھ ایسی دیتھ مانڈی کو چرچ فریڈی کو سرماغ اور ساتردیس کو کلاب ایسی دیتھ مانڈی کو سرماغ مانڈی کو سرماغ اگر ہے بٹا کوئی زندہ ہے کوئی زندہ ہے یار کوئی بولے لائلہ ایسا بولو ہے دروالہ باند کر دو بہا بھی دروالہ باند کر دے گا بولنا دو سو گائز ویڈیو جو تھا بہت ہی انٹرسنگ تھا اور ٹریلر کی کیا سمجھا ہی ہے مجھے ٹریلر کی یہ سمجھا ہی ہے کہ نائنٹین نائنٹین میں جب انگریزوں کا قبضہ تھا انڈیا کے پر تب ان کو وہاں بھیجا گیا جسوسی کی گئے اور انہوں نے کافی عد تک صحیح اپنا کام کر رہے تھے تو وہاں پکڑے بھی گئے اور کود بھی پکڑے گئے جسوسی کرتے ہوگا اور اس ٹائم کی بھی سٹوئی لگے آلم آپ بتاؤ یاد یہ سوسی گتھے ہیں کیا ہے تو وہی سے شروع کر رہا ہے اب تو وہی سے شروع کر رہا ہے اب باس کر رہا ہے نہیں کچھ اپنا نہیں اتنی دیر بعد شروع کیا ہے جیسے خلم ہی غتم ہو جائے گی جب چھلو ہو جائے گا تو ایک کام کرو آپ آلم آپ جب دیکھ لینا اس کے بات بتانا ہمیں کیا سٹوئی لگیا آپ آپ بتائیں جو سٹوئی ہے جو سٹارٹ اپ پر ان نے بتایا کہ گاندھی کو آریسٹ کریں مہاتمہ گاندھی کو آریسٹ کرنے کی بات ہوئی انگریزوں نے کہا کیونکہ ایک تحریک چل چکی تھی آزادی کی جنگ شروع ہو چکی تھی اور ایک طرف سے کیونکہ آپ بتائیں گاندھی جی تھی دوسرا محمد علی جناہ صاحب تھی جو ہمارے قائد آزم کہلاتے ہیں تو ان دونوں کی کوشش تھی تو اس طرح کی یہ بات چلی تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے دہت اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے ان میں سے سردار ادم صاحب تھے جو انگلینڈ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے میرے خیال میں انگریزوں کے جو خاص قسم کے جو جرنیل ہوں گے یا کوئی جو وہ لوگ جن کا انڈیا کے اوپر بہت زیادہ انفلوینس ہوگا ان کو ختم کرنا چاہتے تھے اور کئی حد تک انہوں نے ان کو ختم بھی کیا ہے کچھ لوگوں کو ختم کرنے کے بعد وہ کرفتار ہوئے جب کرفتار ہوئے تو انہوں نے ان کا اوپر جسے کہتے ہیں تشدد بھی ہوا اور پھر اس کو کہا گیا پوچھا گیا کہ بتاؤ اس کے علاوہ کون ٹارگٹ ہے اگلا ٹارگٹ کون ہے اگلا ٹارگٹ بھی پوچھا تو یہ چیزیں ساری تھی تو وہ دس بندے بتا رہے تھے کہ دس بندے ایسے ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو بھی ہے تو ایک اچھی ویڈیو اچھی مووی ہے اصل کہانی کے اوپر ممنی کس طرح سے انگریزوں سے ملک چھینہ گیا واپس ٹھیک ہے اور کس طرح سے محنت ہوئی مشکت ہوئی ہر بندے کی الگ الگ کہانی ہے سب نے اپنی اپنی طرح سے مربور کوشش کی پھر جا کہ یہ دیش ازاد ہوا آپ کا ہو یا ہمارا ہو تو یہ بیسکلی اسی بیس کے اوپر یہ مووی ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے میں خود دیکھنا چاہوں گا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی یہ جو سٹوری ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہیں نہ کہیں ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے ازاد تو ساتھ ہوئے تھے لیکن بات یہ ہے کہ ریولوسنری جو ازادی کی جنگ تھی نا دونوں طرف سے الگ الگ لڑی جا رہی تھی ازادی تو ہونی تھی لیکن پھر ازادی کے دور یہ تھا کہ بٹوارہ بھی آیا تو بٹوارے کی وجہ سے جو ہے یہ پھر جنگ الگ الگ ہوئی نا پہلے تو انگریزوں چھڑوانا تھا اس کے بعد پھر ایک اور جو آئی وہ یہ تھا کہ ہم اپنا دیش چاہیے تو یہ چیز تھی تو اس لئے میں کہا رہا ہوں کہیں نہ کہیں تو رہا ہوں کہیں چکیوں بھائی کھنے نہیں ہے میلے ضرور جانسی میں بھی جائیں سکتے ہیں تو رہا ہوں کہیں ڈی سکتے ہیں